موزز ناظرین خداون یسو مسیح کے جلالی اور مبارک ترین نام میں آج پھر آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں امید واسک ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے اور ہمارے گزرے پروگرام کو ابھی تک آپ یاد کر رہے ہوں گے اور اس تجسس اور سسپنس میں تھے کہ کب نیکسٹ پروگرام آئے گا ہم دیکھیں گے اور برکت پائیں گے خاک سار آج پھر حاضر ہے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر اور میرا ایمان ہے کہ آج بھی اور آئندہ بھی ان پروگرام کے وسیلہ سے آپ برکت پاتے رہیں گے اگر آپ کو یاد ہو تو جو میرا اس سے پہلے یعنی گزرے ہفتے کا پروگرام تھا اس میں میں نے اسی پروگرام میں اس اہم ترین موضوع پر بات کی تھی کہ جو بائبل مقدس کا خدا ہے انجیل پاک کا خدا ہے وہ خدا محبت ہے اور اس کے اس نام کے خدا محبت ہے اور اس کے اس پہلو کو بے شمار لوگ دنیا میں آج نہیں جانتے اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ خدا محبت ہے ایک تو میں نے کتاب مقدس سے آپ کی خدمت میں حوالہ تلاوت کیا تھا دوسری بات میں نے کہا تھا کہ جیسا وہ ہے جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس کی دی گئی تعلیم کی اقاسی اپنی شخصی زندگی سے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں اسی سلسلے کو کہ بائبل کا خدا محبت کا خدا ہے ذرا آگے بڑھاتا ہوں اور آج پھر اس اہم ترین موضوع پر بات کروں گا کہ میں مسیحی کیوں ہوں اس لیے کہ جب میں نے انجیل مقدس کا مطالعہ کیا تو مجھے محسوس ہوا اور یہ صرف محسوس کرنے کی بات نہیں ہے میں نے تجربہ سے دیکھا کہ جو بائبل کا خدا ہے چونکہ وہ محبت ہے جس سبب سے اس کے ماننے والے اس کی دی ہوئی تعلیم کی اقاسی اپنی زندگی سے کرتے ہیں جس سبب سے وہ انسانوں کے قدردان ہیں ایون ہر ذی نفس جو تقلیق ہے اس کے وہ قدردان ہیں اب آج میں اس موضوع پر کہ مسیحی انسانوں کے قدردان ہیں سے کیا مراد ہے اور یہ بات میرے لیے میری ذہن میری سوچ اور میرے دل کی تبدیلی کا سبب کیسے بنی اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ میرے ساتھ ہوں گے تو جو کچھ میں کہوں گا اس کے ذریعہ سے خدا کا روح آپ کی بھی سوچ کو ایک چیننج دے گا تاکہ آپ کی بھی سوچ بدلے اور آپ بھی اس حقیقت کی طرف اور اس سچائی کی طرف آئیں اور انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں کلام مقدس میں مقدس یوہنہ کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا تیسرا باب یا رکو اور اس کی سولہ آئت میں ساری تلاوت نہیں کروں گا اس آئت میں بڑے واضح طور پر جو محبت کا رسول یوہنہ ہے وہ روح پاک کی تحریک سے الہم پاتے ہوئے خدا کی بابت یہ کہتا ہے وہ خدا جو خدا محبت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ساری دنیا سے خواہ میں مسیحی ہوں خواہ میں کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہوں خدا محبت ہے اور اس کی یہ صفت لیمیٹیڈ نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے ایون آپ کے لیے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی اس محبت کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں اور جب وہ اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے میرے اور آپ کے گناہوں کا دام چکانے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے پیروکاروں کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں اور وہ حکم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو اور جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے دوسرے لوگ پہچانے گے جانے گے کہ تم میرے شاگرد ہو میری پیروکار ہو میرے پیروکار ہو کیونکہ میں محبت ہوں جس نے اس محبت میں اپنی جان تجھ گناہگار کے لیے اور تجھ گناہگار کے لیے گداز کر دی ہے تو آ رہی ہے سمجھ آپ کو کہ میں اس لیے مسیحی ہوں کہ انجیل پاک کا خدا محبت کا خدا ہے اس نے محبت کی ہے اور اس کے جو پیروکار ہیں اس کی تعلیم کی اکاسی اپنی زندگی سے کرتے ہیں اور دوسروں سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے محبت کرنے کا اس نے ہمیں درس دیا ہے میں یہ بات آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا کہ جس بیک راؤنڈ میں جہاں پر میرا تاریخ ماضی گزرا جہاں میں اس محبت کے خدا کو نہیں جانتا تھا وہاں پر ایک بڑا انتیاز پایا جاتا تھا انسانوں کے بیچ میں ذات پات کا انتیاز امیر غریب کا انتیاز اہدے کا انتیاز ایون خواتین کے حقوق کی پامالی تجربہ سے معلوم ہوئی ہے جیسے وہ ایک غلام اور سلیو کی حیثیت سے ہیں اور آج بھی آپ سوشل میڈیا پر اس حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار علاقے ہماری سرزمین پاکستان میں ایسے ہیں جہاں خواتین پر ظلم دہایا جاتا ہے ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں ان کے رائٹس یعنی ان کے حقوق مردوں کے مساوی نہیں ہیں اور انجیل مقدس نے تو نہ صرف مرد پر بلکہ عورت پر بھی احسان کیا ہے جب کبھی نیکس ٹائم وقت آئے گا تو پھر میں یہ بتاؤں گا کہ کس طرح عورت پر پروردگار نے اپنے کلمہ مجسم کے ذریعہ سے احسان کیا اور یہاں پر حقوق کس قدر برابر ہے کوئی اوپر نیچہ ہونے کی بات نہیں ہے جب میں حقوق کے برابر ہونے کی بات کرتا ہوں تو بہت ساری باتیں یہاں پر آتی ہیں جن کو ہمیں ملہوز خاطر رکھنا بہت ضروری ہے جب میں پاکستان سے ہو کر جہاں کہی بھی میں ماضی میں تھا وہاں سے ہو کر جب مغرب کو دیکھتا تھا تو شاید میرے بھائی آپ کی جیسی سوچ ہے نا تقریباً ویسی ہی میری سوچ تھی اور میں یہ کہتا تھا ارے یہ سارے کے سارے کافر میں کہاں مغرب کو پسند کرتا تھا لیکن ایک وقت آیا میرے من کی آنکھیں کھلی میری روحانی آنکھیں کھلی جسمانی تو کھلی ہوئی تھی لیکن روحانی آنکھیں کھلی میں بھی اپنے پردے سے باہر آیا تو پھر میں نے چانا کہ اصل میں مغرب میں خواتین اور حضرات یعنی مرد و زن کے برابر حقوق ہیں اور وہ مساوی ایک دوسرے کے چلتے ہیں قانون ایسا ہے اور قانون کیوں نہ ہو کیونکہ ہمارے پاس جو مینیو ہے یعنی کتاب مقدس اس کی تعلیم ویسی ہے تو کیوں نہ پھر اس تعلیم کی اقاسی ہماری شخصی زندگیوں سے ہو جب میں پاکستان میں دیکھتا ہوں خاص کر دیہی علاقے ایون شہری علاقے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ فیس بک پر مجھے کئی ایسی ویڈیوز دیکھنے قائد تفاق ہوا کہ ہم جو پاکستان میں بڑے خدا کے چہتے ہونے کے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے وہاں پر بڑے لوگ خواہ وہ پاک فوج میں تھے خواہ وہ بحری فوج میں تھے یا ہوائی فوج میں ریٹائر ہو گئے بیوی بچے کچھ کے ہیں کچھ کے نہیں لیکن حکومت نے جو ان کے لیے پینشن کا کوٹہ مقرر کیا تھا اس پینشن کے لیے بوڑے لوگ پتہ نہیں کتنی کتنی امراض ان کے جسموں میں ہیں اور کڑکتی دھوپ میں بینکوں کے چکر لگاتے لگاتے تھک گئے اور ان کے حقوق ان بڑے لوگوں کو نہیں مل رہے تھے انٹرویوز میں وہ کہتے تھے ہم جائیں تو کہاں جائیں ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے ایون ایک بزرگ ہماری ٹیم کے ایک میمبر کے والد محترم انتہائی بزرگ سلامت مسیح ان کا نام ہے اور وہ مسیحی ہیں شاید اس لیے بھی اور جنرلی بھی کچھ سال پہلے وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں بہت پیسہ ان کو ملنا تھا آج تک وہ چکر لگاتے لگاتے ہمت ہار بیٹھے ابھی تک کچھ بنا رہی ایک اور بھائی نے سٹاک ایکش چیج میں شیئرز لیے اور عرب روپائے اس شخص کے آج بھی موجود ہے ابھی تک اس بندے کو موصول نہیں ہوئے اور ڈپریشن اور مایوسی کے سبب سے اس کو شوگر ہو گیا اور وہ انتہائی ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے ہم 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 کون سا نام اس سرزمین کو دے رہے ہیں جس میں میں اور آپ اپنی آنکھ کھولے ہیں ہم اپنے آپ کو رب کا چہیتہ کہتے ہیں اور مغرب کو کافر کہتے ہیں لیکن اس مغرب میں جو بوڑے لوگ ہیں ان کے حقوق ان کو دیئے ہیں ان کے حقوق ان سے لیے نہیں ہے اگر دونوں میاں بیوی کام کرتے تھے تو میاں کی بھی پنشن بیوی کی بھی پنشن شاید جتنی تنخواہ لیتے تھے اس کے برابر اور اس پنشن کے لیے ان کو کہیں جا کر لائن میں کتار میں نہیں لگنا ہوتا ان کے ایکاؤنٹ ہے اور ان ایکاؤنٹ میں آٹومیٹیکلی پہلی سے پہلے ان کی جو پنشن ہے وہ آتی ہے تاکہ وہ اپنے بیلز ادا کر سکیں خواہ وہ میڈیکل کے ہیں خواہ وہ بجلی کے ہیں یا دیگر میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی سوچیں جیسے میں نے برسوں پہلے سوچا تھا کہ آپ کون سے رب کے ماننے والے ہیں بھائی اور ہمارے ملک میں زیادہ تر یہ جو کرپشن ہے کون لوگ ہیں جو کرنے والے ہیں وہ کون سے مذہب اور کون سے دین کے ماننے والے ہیں ہماری غیرت کہاں گئی ہے سوچنے کا مقام ہے یہ سوچ ابھی ختم کر دیں کہ مغرب میں کافر ہیں کافر تو ہمارے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں دولت پر سامپ بن کر جو غرابا کے حقوق ان کو نہیں دیتے بائبل کا خدا محبت ہے اور اسی محبت کے سبب سے مسیحی لوگ جو اس کلام کو پڑھتے تلاوت کرتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کے قدردان ہیں ہاں وہ دوسرے انسانوں کے قدردان ہیں وہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی ضرورت سے پہلے ان تک پیسہ پہنچ جاتا ہے ہمارے بڑے شاید ساٹھ سال کو پہنچتے ہیں تو ان کی ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا جنہوں نے اپنی قاؤں کے لیے محنت کی اور خون پسینہ ایک کیا ان کے حقوق ان کو مل نہیں رہے ہوتے اور ہمیں آج اس موضوع پر ذرا دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کہ میں سویڈن میں ہوں لیکن پورے مغرب میں اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اتنی زیادہ اس کی کیر کی جاتی ہے کہ آپ کو اپنے پیشنٹ کی کیر کی ضرورت نہیں ہے ہسپیٹل کا عملہ ان کو بیٹوں اور بیٹیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان کا خیال رکھتا ہے جو مہور آپ نہیں رکھ سکتے ایون اگر آپ گھر میں ہے اور ہسپیٹل دور ہے ہیلی کیپٹر آپ کے لیے بھیجا جائے گا اور ہیلی کیپٹر میں آپ کو ہسپیٹل لے جایا جائے گا کیونکہ انسان کے قدردان ہیں جن لیکن لیکن قدر نہیں پیچھے صرف اور آپ آئندہ بھی میرے ساتھ مل کر ہمارا یہ پروگرام دیکھنے کے لیے تجسس اور سسپنس میں رہیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں